ہائے گائز پاکستانی فیملی ریکشن کیسے ہیں آپ سب میرا نام وجہات ہے تو یار اگر آپ لوگ چینل پر نیو تو چینل کو سبسکرائب کرنے سب پر فالو کر سکتے لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں تو ویڈیو بہت زیادہ کمال کا ہے بھائی آہ کے مطلب کہ کیسے انڈیا کی وجہ سے بنی ایپل کمپنی ایٹرپ ٹو انڈیا مطلب کہ کیا مطلب انڈیا کی وجہ سے ایپل کمپنی بنی یہ تو کافی مطلب کہ چوکا دینے والا ویڈیو کا ٹائٹل ہے کیوں ایپل کمپنی باہر کی ہے نا لیکن یہ کہ مطلب کہ سٹیف جوب انڈیا آیا ہے اس کی وجہ سے کوئی سین ہوگا اب دیکھتے ہیں اور یہ ویڈو کے لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں تو کانون کرتے ہیں 3 2 1 اینڈ سٹارٹ ہلو فرنس میں غورف اور کیا آپ کو پتا تھا کہ اگر سٹیف جوب انڈیا نہیں آئے ہوتے تو شاید نہ کبھی اپل کمپنی بنی ہوتی کیا مطلب اچھا دراصل سٹیف جوبز انڈیا میں سپیشلی نینی تال کے نیم کرولی بابا کو ملنے آئے اچھا اچھا ان کا گاؤں بھی یہ ساتھ ہے اور پھر انڈیا سے لٹ کر انہوں نے یو ایس میں بس 23 years کی عمر تک 7.54 ووہا بھے اس ٹائم پہ 30 عمر اور اس ٹائم ہے لگ یہ پیسہ تھا ایک ہزار آٹھ کروڑ تک پہنچ گیا لیکن آخر انڈیا میں انہوں نے ایسی کونسی ٹرک سیکھ کہ اتنے کم سمیمیں انہوں نے اتنے زیادے پیسے کمائے صحیح بات اچھا ان کو نکال لیا تھا سیکھ ہی ہوئی باتوں کو یاد کر نئی شروعات کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے عبداللتیف جنڈالی نے ایپل کے سامنے اسی کا سب سے بڑا کمپیٹیٹر یہ کونسا بے ایک منٹ آپ کو لگا میں نے گلت نام بولا ہاں نانا دراصل عبداللتیف جنڈالی ہی سٹیف جوپس کا اصلي نام ہے اچھا ہاں سے نام یہ یہ تو مسلم نہیں ہے میں ایک ایسے ہی کئی راز جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا آج کا یہ ویڈیو جس میں ایسے mind blowing facts آپ کو پتا چلنے والے ہیں جب پہلی بات ہاں نا کیس کا نام مسلم let us get on with our today's video title a trip to India that changed Steve Jobs life forever اب وہ کہتے ہیں نا کہ کہانی صرف تب ہی سمجھ آتی ہے جب کہانی کو شروعات سے جانا بلکر اس سے پہلے ہم یہ بات کریں کہ کیسے بھارت نے اپل کی کہانی بدلی ہم یہ جانتے ہیں کہ آخر Steve Jobs کی کہانی کیا ہی تھی سب سے پہلے تو ان کے اصلی نام کے پیچھے کا راز جان لیتے ہیں well Jobs کا جنب February 24th 1955 کو ہوا تھا اور ان کے biological mom کا نام Joanne شائبل ہے dad کا عبدالفتہ جنڈالی تھا اور صرف انہوں نے Jobs کو عبداللتیف جنڈالی نام دیا تھا جب Jobs کا جنب ہوا تھا تب Joanne اور عبدالفتہ یونیورسٹی میں تھے اور religion ایک نہیں ہونے کے وجہ سے شادی ہونے کے چانسز کم تھے اچھا وہ اپنے بی بی کو کسی ویل ایڈوکیٹڈ کاثلیک این ویل دی فیمیلی میں ایڈاپشن کے لیے دیتے ہیں شاید کسمت کچھ اور ہی چاہتی تھی کیونکہ کچھ سمیہ کے بعد Paul جو کی ایک میکینک تھے اور کلارا جو کی ایک ایک اکاونٹن تھی انہوں نے Jobs کو عبداللیا اچھا نہ ویل دی تھے اور نہ ہی اتنے زیادے اچھا 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 یہی پروسس دیرے دیرے سٹیو جوپس کی ہوبی بن گئی اور وہی سے ان کا ٹکنالوجی میں انٹریسٹ چالو ہوا اچھا اور اپنی اسی ہوبی کو سٹیو جوپس نے اصل پہچان 1976 میں اپل سٹارٹ اپ کے ذریعے دی جس کی شروعات انہوں نے اپنے گھر کے باکیارڈ سے کی دی پر اپل کے سفلتا کی سیڈھی کو چڑھنے سے پہلے Jobs کو زیروکس میں کام کرنے اپنے دو سٹیو وزنیات کے لیے بلو باکس بیچنے جیسے کئی سارے مشکل کام کرنے پڑے آج سے کریبن پچاس سال پہلے سٹارٹ اپس اتنے زیادے پوپیلر نہیں ہوا کردے لوگ کو سٹارٹ اپس میں پیسے نہیں صرف رسک نظر آتا تھا پر آج دنیا کے ٹاپ ٹین کنٹریز میں کریبن ایک لاکھ سٹارٹ اپس جو ہر سال شروع ہوتے اور انڈیا کے بلیون دولار سٹارٹ اپس جس کی کریڈ زوماتو میشو کی سکسس سٹوریز سبھی کو پتھر صحیح کا اب ہم بڑھتے ہیں سٹیو جوبز کی زندگی میں آگے اور دیکھتے ہیں ان کی لائف میں شفٹنگ کے بعد کیا کیا ہوا تھا کچھ ٹائم بعد جوبز فیملی لاس آلتوس میں شفٹ ہو گئی جہاں جوبز کا سکول ادمیشن کیوپر تینو جونیر ہائی سکول میں کیا گیا اور اسی سکول میں انہوں نے Hewlett Packard Explorer Club یعنی کی HP جوائن کر لیا جہاں انہوں نے گیارہ سال کی عمر میں اپنے لائف کا فرسٹ کمپیوٹر دیکھا تھا پس وہ کمپیوٹر دیکھتے ہی انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایک دن وہ ہر گھر میں ایسا ہی ایک کمپیوٹر پہنچائیں گے پھر کچھ سالوں بعد اپنی سکول ختم کر وہ پوٹن کے لئے نکلتے تھے تاکہ وہ ریڈ کالج سے اپنی ڈگری لے سکے پر ریڈ کالج اس ٹائم کی کوسلیسٹ کالج تھی اور اب جو کی پول اور کلارا اتنے ویلڈی نہیں تھے تو وہ ہر دم فیز بھرنے کے لئے سٹرگل کیا کرتے تھے اور بس وہی چیز ٹیوٹر سے دیکھی نہیں گئی اور پھر انہوں نے کھالی کھول درینگز بوٹل بیچ کر پیسے جوڑے کھانا کھانے میلو چل اس کون ٹیمپل کی کھچنیاں کھانے جاتے تھے اور ہوتیل کے پیسے بچانے کے لئے وہ اپنے دوستوں کے رومز میں فرش پر ہی سویا کرتے تھے پیسے بچائے پھر بھی قسمت نے ان کے ساتھ نہیں دیا اور ان کی فیز نہیں جڑ پائے اور وہیں پر دوسری اور ان کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ اس ایڈیوکیشن سے ان کی لائف کو ڈائریکشن نہیں مل رہا تھا اور اسی بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے کالیج کی فرس یر میں ہی ڈروپ آؤٹ کر لیا اپنے کالیج ہی چھوڑ دیا اور ڈروپ آؤٹ کر دیا نہیں وہ دوسرا کالیج جلدی ان کو کالیفونیا میں اٹاری ڈاٹ آئین سی جو کہ یہ گیم کمپنی ہے اس میں ایس او ویڈیو گیم ڈیزائنر کے پوزیشن کی جوپ مل گئے کچھ مہینے تک انہوں نے بہاں کام کر پیسے جوڑے اور پھر میڈ نائیٹین سیونٹی فور میں وہ اپنے کالیج فرن ڈان کٹ کے کے سنگ انڈیا ٹرپ پر نکل پڑے اچھا انڈیا آئے تھے انہوں سوچ رکھتر میں نیم کرولی بابا سے ملنے آئے تھے جو کہ ایک ہندو سینٹ اور ہنمان جی کے بھکت اور دونوں نے بھی نیم بابا کی بی ہیر ناو بک پڑی بی ہیر ناو جہاں سے انہیں سپیرچوالیٹی میں انٹریسٹ آنے لگا تھا جس کے بعد جابز نے ہرے کرشنا مندر میں جانا اور اسٹن سپیرچوالیٹی بکس پڑھنا بڑھا دیا جب جابز کو اپنے لائف کی ڈیریکشن نہیں مل پا رہی تھی تب انہوں نے سپیرچوال گائیڈنس اور ڈیریکشن کو خوزنے کے لیے نیم بابا کو ملنا ہی بیسٹ سمجھا اور یہی ریزن تھا کہ ہی ٹرائیول ملنا ہی بیسٹ سمجھا کہ وقت لوگ اور افسر کسی کے لیے نہیں رکھتے ہیں یہ تو بہت صحیب ہوئی اور پھر آشرم سے نراشہ پا کر وہ ڈیریکشن کی اور نگل پڑے ان سرچ آف ڈیریکشن 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 انہوں نے اپنے ٹی شرٹ اور جینز کو چھوڑ خادی کرتاز اور لنگی پہننا چالے اچھا بکس ڈیریکشن میں مہاتما گاندی ان کو ڈیلی میں گاندی جی اور ان کے اہمسا کی کافی سٹوریز فول ان فول انسپائیڈ ہوگی اور ان سٹوریز نے مانو چاپس کا سیچویشن اور پرابلمز کو دیکھنے کا نظریہ ہی ووہ بیر اور تو اور اپل کا تھنک ڈیفرنٹ ٹیگ بھی انہی سٹوریز سے ہی انسپائیڈ وہ ڈیلی میں انہوں نے پرابلمز کی کڑوی سچائی کا حساس ہو ان بیگرز کو دیکھ جوبز نے سیکھا کی پیسہ نہ ہونے کے باوجود بھی ان کو یہ خوب تھا کی ان کو کہیں نہ کہیں سے کھانا مل جائے گا بلکل زیار چوا وہاں سے انہوں نے یہ سیکھا کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں سے خوب کو خو جا جا سکتا ہے لیکن ان کی انڈیا کی ٹریپ بس یہی پر ختم نہیں اچھا چلی کے بعد وہ ہمالے کے پروتوں کے لئے نکل پڑے to practice meditation کیونکہ انہیں پتا تھا کہ بینا meditation practice کیے انہیں eternal peace نہیں ملنے والی اور پھر ہمالے میں پہنچتے ہی انہوں نے بودھزم کو اپنایا اچھا اور نون ویچ کو چھوڑ اسے فروٹس کھانے لگے اور بہت ہی جلد regularly meditations اور یوگا کرنے کی وجہ سے وہ ایک فوکسٹ اور ویجنری انڈیویجوال میں ملنے بھی یوگا وغیرہ کرنے لگ گئے اچھا 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 اس کے پاس اس کے پاس دیکھئے بوسنیاک نے ہوم بریو کمپیوٹر کلب کی کچھ میٹنگز اٹین کی ان میٹنگز نے دونوں کو اتنا انسپار کیا تھا کیونہوں نے امیڈیٹلی اپل ون کے لیے کام کرنا چالو کر لیا اور پھر تو اپل ون بس بیک ہی سال میں یعنے کی بائن 1976 اچھے انہی سو چھتر ایک سال بار ایک سال بار اپل ون کمپیوٹر کا بیسک ڈزائن کمپلیٹ کر لیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بن گیا جوبز نے اس ڈزائن کو بیچنے کا سجاف دیا اور ان اپریل اپریل آف دی سیم یور جوبز ووزنیاک اور ایڈبینیسٹریٹیو اوبرسیئر رونالد وین نے ملکے اوریجنلی اپل کمپیوٹر کمپنی کی شروعات جوبز کے بیکیارڈ بیڈروم میں کی جب پیسے کم پڑ رہے تھے تب انہوں نے اپنی ووکس ویگن وین کو بیج دیا بڑی مشکلات ہی یہ تو بات سہی ہے اپل کے پہلے ماس پروڈکشن کی شروعات ہوئی ویچ واس پریٹی سکسیسفل انہی سکسیس کو فالو کرتے ہوئے اپریل نائنٹین سیوٹی سیوٹی میں اپل ٹو کو لانچ کیا گیا اور اپل ٹو بہت ہی جانے توڑے ایڈوانس تھا ہاں ہائیلی سکسیسفل ماس پروڈیوز مایکرو کمپیوٹر پروڈکس ان دو ورلڈ کا کھتاب با چکی تھی پر جب سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے تب کسی کی بری نظر نہ لگے ایسا ہو سکتا ہے کہ جوپس کے ساتھ بھی کچھ بیسا ہی ہوا جب ان کے آئیڈیاز لائی ایس اے اور میکنٹوش فیلیر ثابت ہوئے تب جان سکولی جو کی تب اپل کے سیو تھے انہوں نے جوپس کو اپنے ہی خود کی کمپنی سے فائر کر دیا یہ ہے دیکھو ہن اپنی کمپنی سے فائر کر دیا یہ کیا فیلم ہے بے اور بس اسی وقت انہیں ٹیلی کے بیگرز کی یاد آگئی کی کیسے انہوں نے اپنے پورے وقت میں بھی آشائیں نہیں چھوڑی بیلکل اور پھر بس اگلے ہی پل انہیں پتا تھا کہ ان کے ہاتھ سے سے کمپنی گئی ہے ان کا ٹیلنٹ نہیں اور یہاں پھر کر دیا کیا ٹیلنٹ نہیں اینٹین ٹیلی پنی کمپنی کو جی اس کا نام بھی انہوں نے اینی ایک سٹی کمپیوٹر رکھا تھا اچھا اس کے بعد ایک کے بعد ایک انہیں ایسی سکسس ملتی گئی کہ انہیں لانچھ نیکس کچھ کیوب نیکس میل نیکسی 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 سٹیپ انٹیل سے انہوں نے ایک ہی سال میں 7.75 کروڑ کا پانے سٹائن ویڈوی نگے سکسیس پر سکسیس کیا رہے تھے اور اپل ابھی بھی وہاں کا وہاں ہی رہ گیا تھا جسے دیکھ پھر سکولی نے جوپس کو اپل میں واپس لانے کے لیے 1996 میں 427 ملین ڈالرز میں نےکسٹ کو بائے کر لیا اور پھر ایپل میں پہنچتے ہی جابز نے دیکھا کہ وہاں سو سے بھی زیادے پروجیکس پر کام چل رہے ہیں اور ہی امیڈیٹلی ٹومیٹڈ مور دن ہاف اوپ دیم کیونکہ انہوں نے یہ بات بھارت سے ہی سیکھی تھی کہ ایک ٹائم پر ایک ہی نیوالہ کھانا چاہیے یعنی ایک ٹائم پر ایک ہی چیز پر فوکس کرو ہر چیز یعنی اس نے انڈیا سے سیکھی ہے تب ہی انڈیاں بھی آج جنیا میں راج کر رہے ہیں ایسی وجہ سے ایپاڈ ایپاڈ افوڈ ایتون ایتون تا برولوشنری وزید اپل کی سکسس کو کوئی کومپیٹیٹرز نہیں رکھا صحیح کا ایک اچھ تک جس کا مینے کا بائی اسم Release اپل کی چیزیں ایل فاکت انہوں نے کئی بار انٹرویوز میں ہرے کریشنا مندر اور انڈیا کے بارے میں منشن کیا اچھا اچھا سنسلہ فیکس پیس بک کے فاؤنڈر مارک زکر برگزرگ مارک زکر برگزرگ وہ مارک سے مجھے تھی مجھے تک پیککو باگز اور اندیا ہم بھالت میں اور اگر ہمیں بھالت میں نہیں ملے جانسے دوسرے دشو کے سکسسفل لوگوں کو مل رہے ہیں یہ چیز کسی کو بتا ہے اگر آپ کو کوئی اور ایسے ہی سکسسفل لوگ پتا ہے جو اپنے سٹرگلنگ ٹائم میں انڈیا آئے تھے اور اس کے بعد ان کی قسمت اچھی طریقے سے بدلی تو ان پرسنائیٹیز کا نام نیچے کومنٹ سکتا ہے ادھر ہوئی یہ ویڈیو ختم یار بابا کیا سین ہوا ہے مطلب کہ اس بندے نے اپنا سارا کچھ انڈیا سے سیکھا اور اس کے بعد یہ اتنا کامیاب ہوا اسی چیز کو انڈیا کی چیز کو فالو کرتے ہوئے کہ اب بھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ دنیا میں اس کی ہر ایک چیز ہر ایک کونے میں ہیں یہ سب کچھ انڈیا سے سیکھی گئے ہیں دیکھو کدھر آیا کدھر آیا جب فیس بک کا جو آنر ہے وہ بھی سٹرگل کر رہا تھا اس کو بھی اس نے یہی بولا تھا سٹیو جوبزن کے بیک پیک اور انڈیا کے ٹرپ مار گیا یہ دیکھو یار یہ دیکھو آج ہمیں پابا پتہ لگا ہے کہ انڈیا کیوں آگے اس دنیا میں بڑھ رہے ہیں یہ صحیح بات ہے وجہ یہ سوچنا پڑتا ہے کہ وہاں دنیا کے کوئی ایسی کمپنی ہے جہاں سی او انڈیا نہ ہو انہوں نے یہ ہی سیکھا ہے بلکل اور یہ بھی ایپل والا بھی ادھر ہی آیا ہے تو ادھر سے سیکھے وہ چیزیں گیا ہے انہوں نے سٹرگل کیا ہے صحیح کا اور بھائی زیادہ سی بات ہے بار کے کنٹریز میں اتنا خاص ہوتا نہیں ہے گورنمنٹ پیسہ دیتی رہتی ہے بچوں کو بلکل وہ جاب بھی نہ کر رہے ہیں تو ان کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی ہے انڈیا کے اندر آپ آوگے آپ کو ہر ایک چیز کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو گربت کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو ہر ایک چیز کا سامنا کرنا پڑے گا اس سے پھر لڑکی جو ہوتے ہیں آگے بڑھتے اور بکایا اور جو چیزیں ہوتی اس میں پرفارم کرتے ہیں یہ چیزیں سیکھ کے غربوت کو سیکھ کے گینا پڑتا ہے آگے نکلنا پڑتا ہے دیکھو اس نے اپنی کمپنی سے بھی نکال دیا گیا اپنی کمپنی سے پھر اس نے ایسی کمپنی بنائی جو ایسا سٹرگل کیا ہے کہ اس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا سب کچھ دے لیا آج کوئی دنیا کے ایسا دیش نہیں ہے جو ریپل کی مصنوعات صحیح کا اور بھائی اس نے کہا کہ میں وہ جو بابا سے ملے یہ گئے تھے انڈیا کے اندر ان کی تین مہینے پہلے تین سال پہلی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ان کو کافی جھٹکا لگا بلکل پھر یہ ہم آلیہرز پہ سفر کر کے گئے وہاں پہ انہوں نے یوگا کیا وہ ایک اور چیز ہوتی ہے وہ کی انہوں نے اور بھائی زہر سی بات اس کے اندر یہ ہوتا ہے بندہ شانت رہتا ہے اور ساری کچھ چیزیں اپنے اندر ابزرب کرتا ہے اور سمجھتا ہے اور پھر انہوں نے اپنا یہ سبق لیا انڈیا سے یہ ایک بہت بڑی انڈیا کے لیے بات ہے اور آج تک یہ اس چیز کو بولتے ہیں کہ مجھے یہ جو سبق ملا ہے یہ انڈیا سے ملا ہے بلکل وجہد یہ وجہد کہانی ہوتی ہے نا کہانی کہانی کو بیچ میں جانا پڑتا ہے تب پتہ چلتا ہے کیا اصل کہانی کیا ہے ابھی یہ کہانی ہے نا اصل اس میں گئے ہیں تو تب ان کو پتہ چلا گئے یہ تو سب کوئی شیئی پیڈیا سے گئے ہیں صحیح کا اگر یہ انڈیا سے نہ ہوگے جاتا تو یہ ایپل کمپنی بھی آج نہ ہوتی ہے کیوز ایر سی بات اس انسپاریشن انڈیا سے لی اس نے سوچا اس کے بارے میں پھر اس نے آگے کام کیا تو بھائی آج یہ دیکھو کام پہ پہنچ جاؤ چھوٹی سے اپنے بیڈ روم سے اس نے سٹارٹ کیا آج دیکھو نا اور اس کا کیا کہتے ہیں اب دیکھو ٹاٹا کے ٹاٹا ہو گیا مہندری تھی بڑی بڑی کمپنی ساری انسپاریشن انڈیا کی ہے سب کو ٹیلنٹی انڈیا کا دنیا کا سامنے ہے نا اس کو تو صرف آوائے انڈیا کی لگے جو انڈیا میں پیدا ہو رہے ہیں بھائی وہ تو ایک نیکس لاوالی کام کر رہے ہیں انیس سو چھتر میں اس نے پہلا کمپیٹر بڑھا ہے ہاں پھر آگے کرتے 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 دنیا کی کامیاب ترین بندہ بن گیا ٹیپل کی وہ چیزیں ہیں کہ دنیا کی مہنگی ترین چیزیں ہیں صحیح کا بھائی تو یار آپ لوگ بتائیں آپ کے کیا تھوٹ ہیں ادھری ویڈیو ختم کرتے ہیں تو بزا دکھر رہے ہیں بھائی